باتیں بہت سی ہو گئی ہیں اور جس طرح سے مجھے فرح نے بلایا تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک اختتام یعنی اس کو ایک کنکلوشن فعلانے کے لئے ہے حکدے صاحب نے فیض صاحب کو کوٹ کیا میں کبھی نہیں سمجھی کہ فیض صاحب کی اس نظم کا مطلب کیا ہے اور سارا مطلب اس میں نکل آتا ہے فیض صاحب کہتے ہیں نسار میں تیری گلیوں پہ اے بطن کے جہاں نسار میں تیری گلیوں پہ اے بطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے جو کوئی چاہنے والا تواف مطلب پریگرینیشن پریگرمہ پریگرینیشن پریگرمہ جو کوئی چاہنے والا تواف کو نکلے نظر بچا کے چلے جسم جان چھرا کے چلے کوئی نہیں چاہ سکتا سر اٹھا کے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں اس کے بعد دو لائنے اور ہیں ہیں اہلِ دل کے لیے جو آپ سب دل والے ہیں ہیں اہلِ دل کے لیے اب یہ نظمِ بست و کشاد آپ سب اہلِ دل ہیں آپ کے لیے یہ رول ہے بنے کیا ہے آپ کے لیے رول کہ سنگ و خش مقید ہیں اور سگ آزاد یعنی جو پتھر ہیں وہ تو جیل میں ہیں اور جو کتے ہیں وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں سب کا مطلب ہے کتہ کہ جو سنگ و خش جو ہیں پتھر جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور کتے جو ہیں وہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں جب مجھے میں اپنے پرسنل بات کہنے والی ہوں میں جب مجھ کو جب یہ نظیم کا یہ ویڈیو میرا اس وقت میں اپنے گرانٹسن کے گریجویشن کے لیے کیانیٹا میں تھی اور اس نے مجھے یہ بھیجا اور میں نے اس کا جواب دیا میں نے کہا نظیم یہ تم دلڈی میں دکھاؤگے دلڈی میں ضرور دکھانا اور نظیم کا جواب آیا کہ ہاں اگر کوشش کروں گا اگر ہو سکے اور جس دن میں واپس آئی تو پھر یہ ایک توفان جو ہے یہ کھڑا ہو گیا میں بھی یہاں آپ لوگوں کے طرح سنجے کی طرح پریشان جی کی طرح میں بھی یہاں آئی ہوں کئی بار کیونکہ نظیم نے مجھے مجھے مجھو کیا ہے مگر آج ہم لوگوں کو مسلمانوں کو اور میں بھی اپنے آپ کو ہر طرح سے ایک ہندوستانی کی طور سے دیکھا اب میں اپنے آپ کو ایک مسلمان کے طور سے دیکھ رہے ہوں ایک ہمارے لیے جو اس وقت ہمارے لیے جو قیامت ٹوٹی ہے ہمارے لیے اس میں صرف ہمارے لیے جو the elixir of our life the reason that we are still able to hope and we are able to aspire in people like you sitting on this podium and people like you in the audience آپ لوگوں نے ہمیں حمد دی ہے کہ ہم سانس لے سکیں ورنہ سانسیں رکھتی ہیں یہاں میں تو شاہین باغ کے پاس رہتی ہوں میں نے پورا سین انفورڈ ہوتے ہوئے میں نے ایک ایک لمحاوس کو جیا ہے اور جو انہوں نے دانتے وارا کا ذکر کیا جو ٹرائبلز کا ذکر کیا جو دنیا پورے ملک کا ذکر کیا میں ہر کونے میں اپنے دو جو میں نے دو نیشنل کمیشن فور ویمن نحل آئیو اور یوچنار میتی آئیو مگر پلاننگ کمیشن کے طور سے میں ہر جگہ گئی اور میں ہر جگہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں سوچتی تھی میں نے اپنے آپ کو ایک انسان سوچا اور ہر ایک کے ساتھ میرا ایک رشتہ تھا کوئی مذہب کسی چیز کے لیے مجھے کسی چیز میں اختلاف نہیں تھا اور آج آپ لوگ جس کے جس قوت سے جس طاقت سے آپ لوگ آئے ہیں سارے جو لیگل مسائل ہیں سارے جو لوگ کی باریکیاں ہیں وہ سب آپ کے سامنے کھل چوئی ہیں کبیتانی پوری ہیوگن رائٹس کی پوٹھی آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیئے فرا نے بہت خوبصورتی سے اس چیز پر شروع کیا میں تو بس یہ کہنا چاہتے ہوں کہ آپ سے ہمیں امید ہے آپ کی وجہ سے ہم زندہ ہیں آپ کی وجہ سے ہم سانس لے رہے ہیں اور ندیم جو ہیں وہ ایک سمبل بن کے رہ رہے ہیں ہمارے لیے ایک سمبل ہے پورے طور سے ہر ہر طاقت سے ہر قوت سے ہم اس کے خلاف اور ہم اس کے لیے ایک سندھج جو بھی کریں گے ایک طاقت بن کے اٹھیں گے اور جو آخری چیز جو فیض صاحب نے کہی ہے اور اسی پہ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں یہ بنے ہیں اہلِ حوث مدعی بھی منشف بھی کسی وکیر کہیں کسی مدعی چاہیں کو کنی بھی ایدنیفی اس کے لیے اور کنی بھی ایدنیفی جو بھی جو بھی جو آخری چیز تو ایسی یہی چیز کو لے کے ایک جل ایک پورا ایک عوام کا ایک بہت بڑا ایک سنانی اٹھنی چاہیے کہ جو نبیم کو ایک سمبل بنا کے اور اس کے اسی طرح اس نے جو ایک قوت اور ایک طاقت پیش کی ہے اس کے خلاف ہم اپنی آواز اٹھائیں اور اپنی آواز کو دور دور دراز تک پہنچائیں تاکہ ہمارا ملک وہی ملک جس میں ہم نے آنکھ کھولی تھی اسی ملک میں آپ کیسے نوجوان اسی ملک میں آپ سانس دے سکیں آپ اسی ملک میں پناک سکیں اور وہی ملک آپ کی شہرہ بن جائے ہمیشہ کے لیے بہت بہت شکریہ